راہِ افلت کے مصافر شیعہ کفریہ باتیں خدا بود و علی بود علی بود و خدا بود خیلی شعر ها قشنگی گوشو بدین نه حرف از من و ما بود نه ذکر تو و من بود علی بود و علی بود که پیش از من و ما بود محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کے لئے خاص ہیں شیعہ علماء اور شعراء ان اصاف کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے ثابت کرتے ہیں دوسری الفاظ میں یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کا حلیف اور شریک قرار دیتے ہیں اور ان کو تمام مخلوق حتی کہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام اور فرشتوں سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں بلکہ بعض اوقات اللہ تعالی کی صفات بھی انہی کو دیتے ہیں اس طرح کا عقیدہ اور شرکیہ نظریات تو مشرقین مکہ کے بھی نہیں تھے اللہ تعالی کی ربوبیت کا عقیدہ تو وہ بھی رکھتے تھے قرآن کریم میں سورة الحدید کی آیت نمبر ایک سے تین تک اللہ رب العزت نے یہ صفات اپنے لئے مختص کی ہیں سبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم له ملک السماوات والارض يحیی ويمیت وهو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ زبردست حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی اول ہے اور وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے موسیقی